تو اسلام علیکم دوستو آج میں اٹھا جلدی جلدی سے تو مجھے پتہ چلا کہ یار میرے بال بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ انہاں آج کٹنگ کروے جائے تو میں چل پڑا اپنی دکان کی طرف اڈپرمنٹ جیسے ہی پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا وہاں پر بہت زیادہ رشتہ اور تقریباً شام ہونے والی تھی ایر وہ دکان جو تھی وہ اڈی سے بھی تھوڑی سی دور تھی تو میں نے کہا چلو اب چلنا تو ہے لیکن مجھے پتہ تھا کہ شام ہوئی جائے گی ایر اس کے بعد میں جلدی سے چلے گئے دکان کے اندر وہاں کا سیٹ اپ بہت ہی مزے کا تھا اس کے بعد جلدی جلدی سے میری نمبر کی باری ہے میں چلا گیا اپنی چیئر پر چیئر پر جانے کے بعد میرے بال بہت ہی زیادہ خراب تھے اس کے بعد جب آپ دیکھو میرے بال بن گئے اور ایدر اس نے بہت ہی زیادہ مزے کی کٹنگ کی مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی اور میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی میری سی ویڈیو بناو تو مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی اب آپ لوگوں کو کیسے لگی کٹنگ مجھے ضرور بتانا خیر اس کے بعد میں نے کٹنگ وغیرہ کروانے کے بعد آ گیا واپس تو میرے ساتھ یہ جو نمونہ تھا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھلاو تو میں نے کہا چلو اور صحیح ہے پھر کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی جلدی سے چلے گے بیکری پر بیکری پر ہم لوگ جیسے ہی گئے تو اس کے بعد میں اس میں میں نے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے تو اس نے گند کھاک مطلب کی کرکرے تو میں نے کہا چلو صحیح ہے یہ کہہ رہا ہے تو ایک کرکرہ میں نے اس کو دے دیا پیکٹ اس کے لیے اٹھا ہے اور دوسرے کرکرے کا پیکٹ میں نے ایک اپنے لیے بھی اٹھا لیا اس کے بعد میں نے جلدی سے کرکرے اٹھا ہے تو میری نظر پڑی ڈونٹس پر اور ڈونٹس دیکھ کر مجھے وہ والی ویڈیو یاد آگئی ہیر آپ سب کو پتہ ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتنا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ وغیرہ سمان وغیرہ سب کچھ اٹھایا اور اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے واپس بیکری سے واپس آنے کے بعد ہم لوگوں نے سمان وغیرہ اٹھایا ہوا اور میں نے ارشمان کو دے دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے جلدی سے میں نے اسے کہا کہ یہ ٹافی کھولو اور بتاو کیسی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کینڈی تو بہت زیادہ مزے کیا ہے اس کے بعد ہم میں نے چیک کی میں نے کہا کہ یہ چوکلیٹ والی ٹافی کینڈی تھی مجھے کافی زیادہ مزے کی لگ رہی تو میں جیسے اس کو موں کے اپنے اندر ڈالا تو یہ کافی زیادہ مزے کی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ چوکلیٹ تھی یعنی کہ میرا موں بلکل بھار گیا اس کے بعد ہمیں بھائی یاد آیا کہ ہمیں اپنا جو ڈونٹس تھا وہ تو وہیں پر چھوڑ آیا وہی والا ڈونٹس اٹھانے کے بعد ہم لوگ واپس گھر آ گئے گھر جیسے ہی میں آیا تو میں نے گھرونوں سے پوچھا کیسی کٹنگ ہے تو انہوں نے کہا بہت زیادہ مزے کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ سمان وغیرہ رکھا مجھے بھوک نہیں لگی تھی لیکن یار میں نے کہا چلو پھر بھی ٹرائی کر لیتے میں نے جلدی سے کرکروں کو اٹھائے کرکروں کو اپن کرنے کے بعد یار ان کو میں نے جیسے ہی موں کے اندر ڈالا یار جیسے میں نے ان کو موں کے اندر ڈالا تو یار اس کا جو زیادہ تھا نا ٹیسٹ وہ کافی زیادہ مزے کا تھا مجھے تو کافی زیادہ مزے کیا اس کے بعد میں نے دوسرا ڈالا تو اس کے بعد جو زیادہ تھا نا ٹیسٹ وہ مجھے اتنا مزے کا نہیں لگ رہا تھا جیسے کہ لیز ہوتے ہیں لیز کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے خیر اس کے بعد میں نے جلدی سے کرکرے کر اس کے بعد مجھے خیال آئے کہ چلو اب ڈونٹس کھا دیں ڈونٹس کو دیکھ کر بار بار مجھے وہی والی ویڈیو یاد آ رہی تھی جو قیزی فیض عیسیٰ کے ساتھ کی تھی عمران خان والے نے خیر اس کے بعد میں نے جلدی سے اپنے موں کے اندر یہ ڈونٹس کو ڈالا یہ پہلے مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے لیکن اس ویڈیو کے بعد اب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں خیر اس کے بعد میں نے اس کو کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کے بعد اب آپ سے ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور ہاں ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا